مجووزہ 26 آئینی ترمیم کے حوالے سے آج بڑی پیش رفت یہ رہی کہ نون لیگ و پیپلز پارٹی آئینی عدالت کی تجویز سے پیچھے ہٹ کر جیجو آئی کے آئینی بینچ کے مطالبے پر رضا مند ہو گئی ہیں دونوں اتحادی جماعتیں اپنے موقف سے تو پیچھے ہٹ گئیں مگر ابھی بھی بہت سے اہم معاملات تیہ ہونا باقی ہیں سب سے اہم معاملات چیف جسٹس کی تقرری کے طریقہ اکار کا ہے اطلاعات کے مطابق حکومت کی پوری کوشش ہے کہ چیف جسٹس کی تائیناتی تین سینئر ترین ججز کے پینل میں سے کی جائے دوسری طرف جیجو آئی کی تجویز یہ ہے کہ پچیس اکتوبر کی تائیناتی کے بعد ہی چیف جسٹس کے تقرر کے طریقہ اکار کو تبدیل کیا جائے ایسے میں یہ سوال بھی اہم ہو جاتا ہے کہ اگر مولادہ فضل الرحمان کے مطالبے کو تسلیم کر لیا جائے اور آئینی بینچ میں چیف جسٹس دیگر ججز کے ساتھ موجود ہوں تو پھر حکومت کے لیے اس ساری مشکہ حاصل کیا ہوگا کیونکہ اس صورت میں سینئرٹی کی بنیاد پر چیف جسٹس بننے والے جسٹسی اس آئینی بینچ کو ہیڈ کر رہے ہوگے دوسری جانب چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے بھی اپنا مسوعدہ تیار کر لیا ہے لیکن مولانا سے ملاقات کے بعد اپنا مسوعدہ پیش کریں گے انہوں نے کہا کہ مرنہ فضل الرحمان سے آج ملاقات ہوگی اور امید ہے کہ وہ عدلیہ کی آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے بیریسٹر گوھر نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ آئینی ترمیم کے لیے حکومتی بینچ سے سات ممبران ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے حکومت کے ووٹ صرف ان کی کتابوں میں پورے ہیں حکومت نے نہ اپنے ممبران سے پوچھا نہ ڈر کے مارے جواب دیا ہے ان کے پاس باوسوق اور قابل اعتماد ذرائع سے خبر آئی ہے کہ سات ممبر حکومت کے ووٹ نہیں دیں گے قطع نظر کے بیریسٹر گوھر کا ساترکان کا دعویٰ درست ہے یا غلط مگر یہ بات ہے کہ فیلحال حکومت کو ترمیم کے لیے مطلوبہ اکثریت حاصل نہیں اس ساری صورتحال سے یہی بڑا سوال جنم لے رہا ہے کہ ترمیم کے حوالے سے ہر بڑی سیاسی جماعت کیلکیوڈیٹڈ مووز کھیل رہی ہے یا پھر اس ساری مشق میں عوام کے لیے بھی کچھ نکلے گا جن کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہی یہ آئین لکھا گیا اور انصاف کا نظام کھڑا کیا گیا ہے نیازی صاحب آئینی بینچ پر رضا مند ہو گیا ہے حکومتی تحاد ساتھ مولانا بھی کھڑے ہوئے موجود ہیں حکومت مولانا کے ووٹ کے لیے اپنے بہت سے پوائنٹ آف یوز چھوڑ کر پیچھے ہٹی ہے کیا مطلوبہ اکثریت کے لیے مخصوص نشستوں سمیت تمام آپشنز ناکام ہوئے یا پھر یہ کلیکٹیو وزڈم ہے جس کا وہ اس پہلی صبح کی کے بعد خیال آیا کہ اب اس کلیکٹیو وزڈم کی طرح بڑھا جائے اور میں ایک سوال ضعویٰ کر دوں ان کو کہ سر یہ جو کش بھی ڈیبیٹ ہے کیا یہ عدلیہ میں استلاحات لانے پر مشتمل ہے یا صرف دو چیزوں پر مشتمل ہے میرا خیال ہے نور فیرنس آئیش شاہ افتقال صاحب کہ پہلی بات ہوئی ہے کہ یہ صرف اپنے مخصوص مفادات کو جو ہے کیٹر کرنے کے لیے اور ان کو پروان چاہنے کے لیے یہ اصلاحات کی ضرورت پڑی ہے ضرورت تو معیشہ سے تھی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ عرصے سے اس کی گائے با گائے گونج بھی اٹھتی رہی کہ آئینی عدالت ہونی چاہیے اٹھاری ترمیم کے اندر ڈال دیا گیا تھا لیکن بہرحال آپ نے دیکھا کہ وہ نہیں ہو سکا اور اس کے بعد ایک عرصہ تک یکشوی کے ساتھ اس کی ضرورت نے محسوس کی گئی لوجیکلی دیکھیں تو یہ اس پہ بجائے آرگومنٹ کرنے کے یا اس میں کون کیا آرگومنٹ ہو سکتا ہے پہلے تو یہ دیکھیں کہ حکومت کے جو مفادات ہیں آیا وہ جن کا وہ تحفظ کرنا چاہتی ہے تصوراتی طور پر تو وہ کیٹر ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے دیکھیں نام میں کیا رکھا ہے آئینی عدالت کہہ دیں آئینی بینچ کہہ دیں اگر مفادات ان کے دونوں میں ایک ہی طریقے سے ان کو محفوظ بنایا جا رہا ہے یا محفوظ بنایا جا سکتا ہے تو پھر نام کوئی بھی رکھ رہے ہیں اب بینچ کے اندر اگر جو پانچ ججز دیکھیں آم بینچ تو یہ بینچ اس میں تو آئین کی ترمیل نہیں چاہیے نا جب آپ آئینی تحفظ دیں گے کہ پانچ مقصود بندے جو ہے سموئی گوٹ میں کالیفائے کریں گے اور ان کی تائناتی کا طریقہ کاروی سے لف ہوگا فرض کیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا نام آپ آئینی بینچ رکھتے ہیں یا آئینی عدالت رکھتے ہیں اس کی قوالٹی اس کے اندر کوئی فرق نہیں پڑھ گا وہ اگر اس کے اندر ایز لانگ ایز حکومت کے فرض کے انٹریسٹ کے لیے تھری ٹو کی ایک سریعت ہے حکومت کے پاس ہے ابھی میں چیپ جسٹس کو نہیں چھیڑ ہوں میں صرف ایک بینچ کے اوپر سارے ججز کی رائے ایک کل ہوتی ہے کوئی کسی کا ایک رائے اگر وہ تین دو کے اوپر بھی حکومت کے پاس یہ کام کرنے کو ہیں اور آئینی عدالت کے اندر وہ سارے فیسے کروا سکتے ہیں تو پھر تو رہ مقصد سر ہو گیا اب اس کے ساتھ دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی پلانک کے ساتھ کیا گیا ہے اور ابھی ہماسہ بھی کہہ رہے ہیں میں اسی کے اندر تھوڑا سا مزید اس کا ایک اور پہلو لوں گا کہ اگر آپ اس میں تھوڑی بہت تبدیلی کر کے یا نام کی تبدیلی کر کے آپ ایک کنسنسی ڈیولپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو سپرائیز ملے جیسے میں کل بھی کہا تھا کہ پی ٹی آئی بھی اس کے اندر آ جائے گی آئے کل بھی سلمان راجہ صاحب کو میں سننا تھا ان کو پورا اعتماد تھا کہ مولانا فضل علمان صاحب جب جب کہ اس وقت وہ ابھی ان کی بیٹی شروع نہیں ہوئی تھی تو اس میں ان کو سننا تھا کہ وہ وہاں پہ جو بھی نازام لے کے آئیں گے بہرحال وہ ہم سمجھتے ہیں ہمیں اس پر پورا اعتماد ہے اس کا مطلب ہے کہ مولانا صاحب کے پاس ان کا ایک اعتماد کا ووٹ جو تحریک انصاف کا تھا جس کی بات بھی ہو سکتا ہے کتنا اس کے ساتھ ٹھہرتے ہیں وہ موجود تھا اب ایک لمبی لسٹ ہے میرا اپنا خیال ہے کہ جو کل تین چیزیں تیہ ہوئی ہوگی مجھ نہیں پتا میں تو ذرا ہوں کل سے مسروحیت کی وجہ سے لیکن جو تین چار چیزیں ہوئی ہوگی آئینی بینچ چکے آپ اس کو کہا جا رہے تو میں سے آئینی بینچ کہتا ہوں جس شرد امت کے ساتھ آخری دن میں آئینی بینچ کہہ رہے تھے تو لیکھتا ہے یہ تھا کہ زیادہ آئینی بینچ کے اندر ہی وہ سب کو ڈالا جائے گا یعنی کہ کان کو دائیں کان کو دائیں ہاں سے پکڑ لوں یا میں بائیں ہاں سے پکڑ لوں اگر مدعا میرا کان پکڑنے کا ہوتا ہے تو دائیں سے پکڑوں یا بائیں سے پکڑوں اس میں کوئی زیادہ جو ہے نا فرق نہیں پڑتا لیکن کہ مولانا نے کیا تو وہاں پہ اگر تین چیزیں تیہ ہو گئی ہیں جو میرا خیال ہو گئی ہوگی ایک یہ بینچ جو آئینی ہو تو کہا اور اس کو سپیم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے وہ جو ہیڈ کرے گا ایک ہو گئے کہ جی سپیم کورٹ کے چیف جسٹس کی تائناتی جو ہے اس پہ میرا نہیں خیال کسی کو اعتراض ہے ایک چیز میں لوگ جس کو تھا بہت سے اخبات ہے سارے کے سارے مولانا کی پارٹی سے بھی تقریباً آواز آئی ہے صاحب بہت زیادہ ووکل بھی ہے اور وہ تو ساتھ آٹھ سال سے قاضی فیضی صاحب کے خلاف ایک بلا وجہ بلا جواز کیمپین چلا رہی ہے تو وہ جو ان کا یہ کہنا ہے مولانا محترم کہا کہ ہم نے اس کے نیب بننے دن ہے تو اس میں یہ نہیں تھا کہ تین ججز جو سینئر ہوں گے چیف جسٹس سے بن جائے گا وہاں پہ بھی ہو گیا اور تیسا یہ پانچ ججزی کا تائنات نہیں اس کا بھی طریقہ کڑا میرا خیال ہے کہ یسٹریڈے کی میٹنگ میں ان تینوں تینوں پہ تفاق رہا ہوگا وقتی طور پہ وہ کہتے ہیں یہ بھاگتے چوٹی لمگوٹی سے زیادہ بہت کچھ ہوئے جن کو مل گیا ہے کیونکہ اصل ایک کور ایشو ہے جو انہا اڈریس کر لیا ہے درست ہوگی حماد صاحب اگر آئینی بینچ کو چیف جسٹس ہی لیڈ کریں گے تو پھر ساری مش کا حاصل کیا ہوا حکومتی ترمیم کے بغیر بھی چیف جسٹس ایک آئینی بینچ بنانے کی استعداء کی جا سکتی تھی تب بھی چیف جسٹس نہیں ہیڈ کرنا تھا اب آئینی بینچ بنے گا تو بھی اگر اس حساب سے نہیں بینچ بنتا چیف جسٹس ہی اس کو ہیڈ کر رہے ہوں گے تو کیا پھر حکومت نے حاصل کیا کیا اگر میں یہ کہوں ماضی کی نظیریں بھی ہمارے صرف ٹھوس یقین دہانی کا پچیس اکتوبر کے بعد معلوم ہوگا یعنی کہ اگر بینچ پر آئے ہیں تو کسی یقین دہانی کے بعد حکومت بینچ پر آئیے ادروائز حکومت اس ساری ایکسرسائز میں کہاں ہے میرے خیالہ سب سے پہلے تو بات یہاں سے شروع کرنی چاہیے کہ یہ کلیکٹیو وزڈم جسے کہتے ہیں جو کہ آئین کی بنیاد ہوتی ہے اور آئینی ترمیم کی بھی بنیاد ہوتی ہے ہونا چاہیے اس کے ہمیں شواہد نظر آ رہے ہیں کہ بات اپنی پارٹیز کی پوزیشن تھی وہ اس کے لئے کیمپین بھی کرتے رہے ہم دیکھتے رہے خاص طور پر آپ نے بلاوالبھٹو صاحب کا ذکر کیا ہے کہ وہ مسلسل تبلیغ کرتے رہے کہ آئینی جو عدالت ہے اس کے کیا فیض ہے جو ہم حاصل کر سکتے ہیں اس سے بنانے کی صورت میں لیکن اب وہ زرہ اسے کدم پیچھے ہٹھ رہے ہیں جو انفرمیشن ابھی تک ہمارے پاس آئیے بات یہ ہے کہ یہ عدالت بنے یا بنچ بنے یا یہ دونوں چیزیں نہ ہوں صرف بنیادی بات جس کا ہم ساتھ دیتے ہیں اس کا طریقہ کار تو سیاست جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاست بھی ہو رہی ہے اس کی ٹائمنگ بھی ایک سیاسی ہے لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا اس میں عمل دخل ہونا چاہیے یہ جو چیک اینڈ بیلنس کا ایک نظام ہوتا ہے ڈیموکرسی میں پارلیمنٹری ڈیموکرسی میں بھی اور دوسری ڈیموکرسی فارمز میں بھی اس کی کوئی صورت تو یہاں پر ہونا چاہیے تو ہم اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ یہ اصلاحات جو ہیں کیونکہ اس میں ان کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایسا ایک چیک اینڈ بیلنس کا نظام پیدا کیا جا رہا ہے اس لیے ہم اس سے خوش ہیں تو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالت نہیں بنے گی آئینی عدالت علیدہ اور چیف جسٹس ہی ہوں گے تو ہم اس پر کیا تفسرہ کر سکتے ہیں اس پر بھی اختلاف ہے جو رپورٹیڈلی سامنے آرہا ہے کہ جی جو آئے کا یہ کہنا ہے کہ ابھی جو چیف جسٹس ہے ان کے ساتھ کنٹینیو کیا جائے حکومت کی طرف سے تین رکنی سینئر ججز کے پینل میں سے ہے کہ چیف جسٹس آنا چاہیے یہ ابھی معاملہ تیہ نہیں ہوا اب تک کا اس کے اوپر کہاں جاتا ہے ان کا اتفاق میں سیاست جو وقتی سیاست ہو رہی ہے آپ اس کا ذکر کر رہی ہیں بلکہ ٹھیک کر رہی ہیں میں اس سے ذرا سا ہٹ کر یا اوپر اٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اسے بڑے سپین میں بھی دیکھیں یعنی یہ وقت تو گزر جائے گا سال گزر جائے گا پانچ سال گزر جائیں گے دس سال گزر جائیں گے تو ہم اس ترمیم کو کس نظر سے دیکھیں گے یعنی یہ جب وقت گزر جائے گا یہ چیف جسٹس گزر جائیں گے اگلے آنے والے بھی گزر جائیں گے یہ تو سال سال دو دو سال تین تین سال کے بھی کھیل ہے تو اس ترمیم کو ہم اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ چیک انڈ بیلنس کا ایک نظام پارلیمنٹ کا اس سارے معاملے سے ایک تعلق اور جب ہم پارلیمنٹ کا تعلق کہتے ہیں تو یہ جو کلیکٹیو وزڈم کی اسطلاح استعمال کی جاتی ہے اس طرح ہم اشارہ کر رہے ہوتے ہیں یعنی عوام کے نمائندے اور ان کی پھر رائے یعنی ہم یہ تصور کرتے ہیں اور یہ ہماری خواہش بھی ہے کہ یہ اس طرح ریفلیکٹ ہونی چاہیے اور ان کا ایک ایک چیک انڈ بیلنس اس کے اوپر ہونا چاہیے اچھا آپ حکومت کو ہم ایک دن کہتے ہیں آج تو اسے بڑی امبیرسمنٹ ہو گئی یہ پاس نہیں کروا سکے جب پہلے انہوں نے بلایا تھا ہی لاسوہ اور اب ہم کہتے ہیں کہ ایک قدم پیچھے ان کی تحادی پیولز پارٹی ہٹ رہی ہے تو ہم ہر روز کی بنا پر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آج کون آگے نکل گیا کون کمزور ہوا اور کون مضبوط میرا خیال ہے اگر آپ اوورال پکچر کو دیکھیں تو حکومتی جو اتحاد ہے اس کو ایک زرہ استحکام تو مل رہا ہے بہرحال ان باتوں سے یہ ساری جو باتیں ہو رہی ہیں ایک حکومت کو جیسے معاشی اشاری آ رہے تھے پہلے اب یہ سیاسی اشارے آ رہے ہیں یہ سیاسی اشارے کیا ہیں کہ آپ ساری بڑی جماعتیں جو ہیں پی ٹی ای سے ہٹ کر ساری اکٹھی ہو رہی ہیں ایک پیج پر کل مولانا نے کہا کہ ہماری عدالتی حوالے سے تو ہمارے سارے ہم اکٹھ ہو گئے ہیں ایک نکتے پر اسی طرح آپ نے پی ٹی ای کا بھی ذکر کیا کہ وہ بھی اپنا تھوڑا بہت حصہ کوئی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں بہت ضروری ہے ہم تو کل بھی بات کر رہے تھے کہ ایسا ہونا چاہیے ورنہ پی ٹی ای کے بارے میں تصور رہا ہے کہ کہ پارٹی اس بینک ٹی ای کے بارے میں ٹھیک آ رہا ہے اور ایسا ہونا چاہیے